سورت قول یاد آتا ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جا تو اپنے باپ کی مدد کرنا اور جب اللہ پاک کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے جا تیرے باپ کی مدد میں کروں گا دوستو بیٹی بلی عظیم نعمت ہے بہت عظیم نعمت ہے میں بیٹی کے تعلق سے مجھے جوہر صاحب کے چار مصرے اس وقت یاد آ رہے ہیں بہت چارہوں وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں کہ زمانے بھر میں بلی گھر کی شان بیٹی سے نہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے دوستو جب نبی کی آل کو چلانے کا مسئلہ درپیس آیا تو وہاں بھی انتخاب بیٹی کو ہی کیا گیا ہے تو اس لیے بیٹیوں کو گھر کے رونک سمجھئے عزت دیجئے میں مجھے بہت اچھے سے یاد ہے ہمارے دادا مرحوم محمد شابان واحد انساری صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے نات پاک پیش کی یہ میرے والد گرامی ہیں جب ان کے والد گرامی یعنی میرے دادا جان مرحوم محمد شابان صاحب کے آخری آخری ایام چل رہے تھے زندگی سے دور ہو رہے تھے وہ تو انہوں نے ہمارے والد صاحب کو بٹھایا اور ہم بھی وہاں موجود تھے میری عمر کوئی گیارہ بارہ سال اس وقت ہوگی تو انہوں نے میرے والد سے کہا تھا کہ بیٹا اگر زندگی میں کبھی بھی ترقی کرنا ہو تو اپنی بیٹی اور بہن کو کبھی مت چھوڑنا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں عبدالوہد انساری صاحب کو جب عزت ملتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ اپنی بہن اور بیٹی کو لے کر چلتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کے والد کا ایک ان کے اوپر یہ تھا کہ آپ اپنی بیٹی اور بہن کو ہمیسا لے کر چلنا تو میں ہمارے گھر میں دیکھتا ہوں خود تو آپ بھی ایسا کیجئے آپ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو عزت دیجئے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عزت دے گا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بہت سارے لوگ ہیں بیٹیوں سے نادیم ہوتے ہیں ناکش ہوتے ہیں بیٹی کے پیدا ہونے پر طلاق جیسی نہوست بھی گھر میں داخل ہو جاتی ہے میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے کا رسول اتنا عظیم ہے کہ اس پر کچھرہ پھیکنے والی بڑیہ کے بعد تعلق سے پتا چلی جائے کہ وہ بیمار ہے تو وہ رسول اس کے گھر یادت کو چلا جائے اور آج اسی رسول کے ماننے والوں میں یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ اگر بیوی نے بیٹی کو جنم دے دیا تو طلاق ہو جا رہا ہے میں بہت نفسیاتی باتیں بھی کر سکتا ہوں لیکن وقت چونکہ جب میں شائروں پر پابندی لگا رہا ہوں تو مجھ پر بھی بہت ضروری ہے میں اس وقت ہمارے اپنے ہندوستان کی ایک بیٹی کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں محترمہ ڈاکٹر کمر سرور صحابہ کا زور زارتالیوں سے استقبال کیجئے وہ اپنے نسوانی جذبات اور احساسات کو لے کر مائک پر تشریف لارہے ہیں وقار اردو کے لقب سے آپ کے اپنے شہر نے انہیں نوازہ ہے میں انہیں بہت موارب بات پیش کرتا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہوئی آج یہاں اس موقع پر شریمتی یشومتی تائی ٹھاکور صاحبہ کی موجودگی میں ایک عورت کا سممان یہاں پر کیا گیا تائی بہت اچھا لگا عورت ہی عورت کا درد سمجھتی ہے اور عورت ہی ملک کا بھی درد سمجھتی ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج جو ہے ہمارے ملک کے حالات نہ صرف ملک کے حالات بلکہ عالمی پس منظر میں دیکھا جائے جس طرح سے برما میں دھوم مچی ہوئی ہے بلکل گاجر اور مولی کی طرح بے گناہوں کو موت کی خولنا بلکل اس طرح گاجر مولی کی طرح وہاں پر کٹے پھٹے پڑے ہوئے ہیں ہم شوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اخباروں میں پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں آپ دیکھئے واللہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کب تک ہم لوگ خاموش رہیں گے کیا بات ہے شیر یاد آتا ہے کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی آہا باہ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو کیا بات ہے باہ 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 میں اپنی بات شیروں میں کہتی ہوں جی اینائی اور سمجھتی یہ ہوں کہ اشاروں کی زبان آپ لوگ سمجھتے ہیں بے شخص میں چاہوں تو اخباری شائری روز لکھوں روز پڑھوں کیا بات مگر آج کا جو درد ہے عالمی پس منظر میں میں سمجھتی ہوں میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں احتجاج درج کراؤں جی چار مصرے پیش کرتی ہوں اشار زخم دل پر لگے تھے فلسطین سے زخم دل پر لگے تھے فلسطین کی زخم دل پر لگے تھے فلسطین سے جن کے بھرنے میں کتنے زمانے لگے جن کے بھرنے میں کتنے زمانے لگے دیکھ کر بے گناہوں کی لاش قمر دیکھ کر بے گناہوں کی لاش قمر بولوں برمات لب کپ کپانے لگے بولوں برمات لب کپ کپانے لگے میرے بڑے بھائی یہاں پر واحد بھائی بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے میں اس طرح کی شاعری کرتی نہیں ہوں وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے بلکل مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ آج یہاں مشاعرہ ہے جو دیش کے حالات ہیں ہمارے کیا بھائی تو مجھے لگا کہ برمہ والوں کے لئے میں نے چار مصرے بلکل یہ بہت ضروری ہے یہ میری ذمہ داری تھی اور ہم لوگوں ترہی ایک منت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی ذمہ داری سے سبک دوست ہو گئی ہیں انہوں نے احتجاج درجی کیا ہے اب انہی چاروں مصروں کے مکمل ہونے پر اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک شخص زور زادہ تالیوں سے ان کی حوصلہ افضائی فرمائے میں شکریہ ادا کرتی ہوں اقبال ساحل اور ہمارے چھوٹے بھائی جعوید شاہتی کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے پر پتا چلا اصل میں میں نکل نہیں رہی تھی امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو یہ صبح سے فون کر رہا ہے کہ آپ نکلو نکلو میں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ گاڑی نکالیے چلے چلتے ہیں کوئی بات نہیں اب یہ ان بچوں کی حوصلہ افضائی بھی ہو میرے چھوٹے بھائی ہیں دونوں میں بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں اور اپنے کچھ شیر آپ کو پیش کرتی ہوں دیکھیں جی یہ نایت یہ نایت کہ خوشی میں غم میں وہ شوشل میڈیا پہ بھی آ جائیں گے وہاں بھی پڑھنا کہ خوشی میں غم میں کہیں بھی نظر نہیں آتے خوشی میں غم میں کہیں بھی نظر نہیں آتے یہ اونچے لوگ غریبوں کے گھر نہیں آتے کیا بہت کہ خوشی میں غم میں کہیں بھی نظر نہیں آتے کیا بات ہے خوشی میں غم میں کہیں بھی نظر نہیں یہ میری تائی ہر ایک کے غم اور سکھ میں آتی ہے میں یہ ان کے لئے نہیں پڑھ رہی ہوں کہ خوشی میں غم میں کہیں بھی نظر نہیں آتے یہ اونچے لوگ غریبوں کے گھر نہیں آتے اور یہ مشورہ ہے یہ مشورہ ہے کہ ماں باپ کی کرو خدمت یہ مشورہ ہے کہ ماں باپ کی کرو خدمت یہ مشورہ ہے کہ ماں باپ کی کرو خدمت چلے گئے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتے کہ چلے گئے جندہ بات زندہ بات دور دارتالی ہوزے یاس امتی تائی جی ان کا استقبال کر رہی ہے کیا کہیں یہ مشورہ ہے یہ مشورہ ہے کہ ماں باپ کی کرو خدمت چلے گئے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتے کیا بات ہے باہ اور یہ شیر سنیے وسیم بھائی کہ ابھی سے ابھی سے اونچی اڑانو کی ہے حوص تم کو ابھی سے اونچی اڑانو کی ہے حوص تم کو ابھی سے اونچی اڑانو کی ہے حوص تم کو تو ذراسی دیر میں تو بالو پر نہیں آتے کیا بات ہے کہ ذراسی دیر میں تو بالو پر نہیں آتے ایک مصرہ اور چند شر سمات کریں ایک مطلہ اور چند شر کہ ایک نظر میں فرمائش ہے میں سناتی ہوں کہ ایک نظر میں تجھ کو نظر بھر دیکھ لیا ایک نظر میں تجھ کو نظر بھر دیکھ لیا جیسے کسی پیاسے نے سمندر دیکھ لیا کہ ایک نظر میں تجھ کو نظر بھر دیکھ لیا اور سب سکھیوں کے ہاتھ ہوئے پیلے پیلے سب سکھیوں کے ہاتھ ہوئے پیلے پیلے میں نے بس ہاتھوں میں مقدر دیا اور اپنے ہونے پر ہم کو تھا ناز بہت آپ دیکھنا بعد میں پہلے داد بھی دیجئے سب لوگ پیچھے کہ اپنے ہونے پر ہم کو تھا ناز بہت سورج ڈوب رہا تھا منظر دیکھ لیا اور یہ میرے امرہ وطی والوں کے لیے میں جانتی ہوں یہاں شائری سنی جاتی ہے کہ دوری کا احساس گران ہو جائے گا دوری کا احساس گران ہو جائے گا جاتے جاتے اس نے مڑ کر دے گا کیا بات ہے مختصر کا مطلب اختصار کا مطلب مجھے سمجھتا ہے میں سمجھتی ہوں میں ابھی بیٹھ جاؤں تو اچھا ہے بہت بہت مغارباد پیش کرتے ہوئے مہترمہ